اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چانل اور آج ڈیٹ ہے 18 جون 2019 اور ڈے ہے ٹیوزڈے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فریج کلیننگ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریے گا میرے چینل کو اور پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں میرے چینل کو تاکہ مجھے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آگے اچھے اچھی ویڈیو بنا سکوں اور کمنٹ بھی کیا کریں مجھے کمنٹ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹ سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے میری اور ابھی میں اپنا فریج جو ہے یہ خالی کر رہی ہوں کیونکہ رمضان کے بعد سے کلیننگ نہیں ہوئی ہے ایت پہ تھوڑی تھوڑی بس آگے آگے سے بس کر لی تھی ڈیپ کلیننگ نہیں کری تھی فریج کی تو ابھی یہ رمضان سے سمجھیں کہ کیا نہ میں رمضان میں بھی بھرا ہوا تھا پھر ایت پہ جو دعوتیں وغیرہ ہوئیں تو فریج میں بہت حلچل مچ گئی تھی ادھر کی چیز ادھر کی چیز ادھر تو آج میں فریج کی کلیننگ کر رہی ہوں اور جو جو چیز جس جگہ کی ہے وہ اس جگہ پہ رکھوں گی تو پلیز میرے ساتھ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور دیکھتے رہیں یہ ویڈیو سب سے پہلے میں فریج کو خالی کروں گی تو یہ ساری چیزیں میں نکال رہی ہوں جو جو ہیں فریج میں اور یہ فریج کا دور جو ہے یہ ٹک نہیں رہا کہ رک جائے بھائی نہیں رکنا ہی نہیں ہے اس نے چلیں جی سی میں ہم خالی کر رہے ہیں فریج کو موسیقی 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 اور اب فریج ہو رہا ہے ایمٹی سب چیزیں نہیں کل رہی ہیں باہر اور یہ ہے فریج کی کنڈیشن اتنا بھی گندہ نہیں ہے تھوڑا بہت تو میں نے خود نے بھی کیا ہے اس کو مطلب چھوڑ دیا تھا تاکہ تھوڑا گندہ ہو جب ہی تو ساف سترہ لگے گا کلین کریں گے جب ہی تو کلین کلین لگے گا اور اب میں اسے لیمن میکس سے مطلب لیمن میکس سے ساف کر رہی ہوں کیونکہ لیمن میکس میں ہے سولی موں کی طاقت واوی جو مٹا دے گی ہر جو مٹا دے گا ہر تھبا ہر داغ اور اب میں نے ایک کپڑا لیا ہے اس کو گیلا کر کے اچھی طرح وہ اس سے ساف کر رہی ہوں تاکہ جو بھی سابون وغیرہ ہے وہ سب ساف ہو جائے اور یہ میں ایک دفعہ نہیں ہے میں تین چار دفعہ میں نے پھیر رہا ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے اس کو شارٹ کر دیا یہ میں تین سے چار دفعہ میں نے پھیر رہا ہے تب جا کے یہ بلکل کلین ہوا ہے اور یہ چل رہا ہے پیڈسٹرل فین کیونکہ یہ شام کا ٹائم پانچ سے چھ بجے پانچ سے چھ بجے کی درمیان بہت ہی گرمی ہو رہی تھی بہت ہاف سو رہا تھا تو یہ میں نے پنکھا لگا لیا تھا آج کل اتنی گرمی پڑھ رہی ہے نا بچے کیا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں پریچھ کھول کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے ہوا کھاتے ہیں اس پلیٹ کے آگے کھڑے میں ایسی ایسی حرکتیں بچوں کی بس کیا بتائیں آپ کو اور پاس اب یہ ہو رہی ہے کلیننگ اور یہ دور ہو گیا ہے بلکل کلین کلین اور اب ہم کریں گے اندر کی کلیننگ واو اور یہ میں نے سپیڈ بڑھا دی یہ ویڈیو کی کیونکہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو رہی تھی اس لیے اور اب میں جلدی 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 دیکھیں میری سپیڈ دیکھیں کلیننگ سپیڈ اور یہ میں کر رہی ہوں کلیننگ تاکہ جتنے بھی داغ دبے ہیں وہ ساف ہو جائیں وینگر وغیرہ سے بھی کرتے ہیں ساف وینگر وغیرہ وینگر سے بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی داغ دبے ساف ہو جاتے ہیں ایک سپون ایک ٹی سپون جو ہے وینگر لے لیں ایک ٹی سپون جو لیمن میکس کا وہ لیکویڈ والا ساشے جو آتا ہے لیکویڈ والا جو ہوتا ہے وہ لے لیں ایک سپون اور دونوں کو تھوڑے سے پانی میں شیک کر کے اور اس کا سپری کر کے اور گیلے کپڑے سے کلین کریں اس سے بھی بہت ساپ ہو جاتا ہے پر میں نے تو یہاں ساپ سے ہی کیا ہے لیمن میک سابون سے کیونکہ میں اسی سے ہی کرتی ہوں اور دیکھیں ساپ ہو گیا اس سے بھی بلکل اور اب میں یہ فریج کے پارٹس جو ہیں ان کو کر رہی ہوں کلین دھو رہی ہوں دھو کے پھر خوشک کر کے پھر میں ان کو لگا دوں گی اور میرا پورا کچن پھیل گیا تھا کیونکہ فریج کا سمان سارا ہی بہار آ گیا تھا تو کچن بلکل پھیلا ہوئے اور پھر سب میں جلدی جلدی یہ نپٹا رہی ہوں اپنا کام گرمی بہت ہی ہو رہی ہے آج کل اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے اپنا اور جلد سے جلد اچھا موسم آ جائے کراچی میں اور سب جگہ خالی کراچی میں نہیں سب جگہ بہت گرمی پڑ رہی ہے ابھی میں نبابشہ گئی تھی تو وہاں پر بھی بہت گرمی تھی اور راستے میں جہاں جہاں مطلب کوچ رکھی تو وہاں پر بہت ہی گرمی تھی ایسی تبدیش اتنی کہ بس اللہ ماف کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اید و آمان میں رکھے اور بس اید کے بعد اپنی ڈیلی روٹین پہ آتے جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ ابھی تو پورا گھری سمجھیں الٹ پلٹ ہوا ہے علماری کے بھی یہی حالیں ابھی علماری بھی دوبارہ سے سیٹ کرنی ہے کپڑے وغیرہ سیٹ کرنے ہیں کیونکہ اید کے کپڑے آگئے ہیں تو وہ نئے کپڑے ہیں تو ان کی جگہ بھی بنانی ہے بچاروں کی وہ کہاں جائیں گے تو ان کو بھی بھئی جگہ دینی ہے ان کو بھی سیٹ کرنا ہے اور یہاں جالیاں وغیرہ فریج کے سب پارٹس آف گئے ہیں اور اب میں ان کو لگا رہی ہوں فکس کر رہی ہوں اور فریج بلکل چمچمہ گیا ہے اور یہ فریج کے سب حصے فکس ہو گئے ہیں اب جو فریج کا سمان ہے وہ میں واپس سیٹ کروں گی اور اور یہ سب جو ہے کیک کا سمان ہے اس میں کون فلور بیکنگ پاورڈر اور وینیلیا ایسینس کوکو پاورڈر یہ ساری چیزیں ہیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ چائنیز بنانے کے لیے سویا سوس چلی سوس اور سرکہ ہے اور اس میں اچار ہے اور وہ جو سٹرنگ والی بوٹل ہے اس میں شہد ہے یہ ایک شیلف ریڈی ہے اور یہ جو ہے یہ موسٹرائزنگ کریم ہے یہ بھی میں فریج میں رکھتی ہوں اور جو میں لپسٹک وغیرہ یوز کرتی ہوں وہ بھی فریج میں رکھتی ہوں تاکہ وہ گرمیوں میں میلڈ ہو جاتی ہیں اس لیے وہ فریج میں رکھتی ہوں تو وہ صحیح رہتی ہیں فکس رہتی ہیں اور آب زمزم ہے پاپی زمزم کا پانی پاپی زمزم کا مطلب ہی پانی ہوتا ہے پاپی زمزم کا پانی اور یہ ایک دوائی ہے جس کو تھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے تو وہ بھی فریج میں ہی رکھی بھی ہے اور 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 یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ ہے املی کی چٹنی جو کہ کیچپ کے ساتھ فری آئی تھی یہ ہے کیچپ اور یہ ہے میونیس جو کہ آلموسٹ فنیش ہے اور فریج ریڈی ہے اور یہ تین چار مسالے کے ساشے ہیں جو ریڈی میٹ مسالے ملتے ہیں جسے نہاری مسالہ ہو گیا میکرونی مسالہ ہو گیا یا اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں تو میں ان کو ریپ کر کے اور جو رابڑ ہوتی ہے اس سے بند کر کے اور فریج میں رکھ دیتی ہوں تو اسے خراب نہیں ہوتے اور اس پیکٹ میں سوائیاں اور چھوارے بادام پستے ناریل وغیرہ سب پیک ہوا ہے اسے میں نے ریپ کر کے اور ٹیپ سے پیک کر دیا ہے تاکہ اس میں کوئی موسٹرائز بھی نہ ہو اندر سے اور کوئی چیز بھی نہ جا سکے اور اس وقت بیک میں جو ہیں ساری میرے مسالے ہیں جسے گرم مسالہ آر مرچیں پساوہ دھنیا زیرا ساری چیزیں وہ اس میں ہیں اور یہ ہے سوجی میدہ چاول کارٹا یہ ساری چیزیں جو فریج میں ایک باکس ہوتا ہے نا کنٹینر اس میں میں رکھتی ہوں جو کہ ہوتا ہے وہ ویجیٹیبل فروٹ وغیرہ کے لیے پر اس میں میں ساری چیزیں کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ وہ بلکل ٹیک ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں سیف ہو جاتی ہیں اندر اور یہ ہے فریج کا فائنل لک اور اگر آپ کو میری میرا یہ ویڈیو اچھی رکھی ہو تو پلیز لائک ضرور کریئے گا اور پلیز کمنٹ بھی کرا کریں تاکہ مجھو خوشی ہوتی ہے کمنٹ پڑھ کے اور یہ بس فریج ریڈی ہے اکی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ